بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں اور کیا پوچھ رہی ہیں انہوں نے پہلے ہائے ہائے لکھا میں نے کہا پلیز وائس میسج کریں یہ ہائے ہائے سے کام نہیں چلے گا تو دیکھیں ان کا وائسان بلکہ چیز ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب میری بگنی اثار ہے بھی گبن تو گمزور بہت ہے جی کوئی ایسی چیز ہو جو اس کا اچھا کر دے آپ بھی میرا بیچ میں کوئی کالے آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے میری جان اس طرح ہے کہ آپ اس کو متوازن راشن کھلائیں تو اس کی صحت اچھی ہو جائے گی اس کو ایک دس کلو کا ونڈا میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں آپ وہ بنا لیں اس کو راشن کھلائیں کوئی چار سو گرام یا ادھا کلو روزانہ کھلائیں انشاءاللہ بہترین اس کی صحت ہو جائے گی دس کلو جو ونڈا بنائیں گے اس میں جول لے لیں یا مکعی لے لیں تین دو کلو مکعی لے لیں اور تین کلو دو سو گرام کالے چنے لے لیں چوکر گندم یہ جو چان بورا ہوتا ہے یہ کو تین کلو لے لیں اور ڈیڑھ کلو اس میں کھل بنولا ڈال لیں بغیر چھلکے کے ڈالیں زیادہ بہتر ہے اور دو سو پچاس گرام اس میں ڈی سی پی پوڈر ڈال لیں اور پچاس گرام اس میں کھانے والا نمک ڈال لیں یہ دس کلو گرام کا ہو گیا اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے آدھا کلو اس کو کھلانا شروع کر دیں انشاءاللہ بہترین اس کی صحت ہو جائے گی اور باقی اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا اور جب بھی آپ مائز میسج کریں اپنا نام ضرور بتائیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی بتا دیا کریں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایز یو جر ایک حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہمیشہ دہنے ہاتھ سے کھاؤ اور دہنے ہاتھ سے پیو کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ